موضوع صافی حضرات آج سے تیمہ قبل دس مارچ کو بلوشتان میں کورونا کا پہلا کیس جو ہے رپورٹ ہوا تھا ایک بارہ سالہ بچہ جس کا تعلق دادو میں تھا تفتان میں اس کا جو اجانک امرجنسی ہو گئی تھی اس کو کوئٹا کے ایف جی چیسٹ آسپیٹل شفٹ کیا گیا یا ان کا جب سیمپل لیا گیا تو وہ پوزیٹیو آیا اور اس دن سے آج تک بلوشتان گورنمنٹ برپور اقتعامات کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے کہ کورونا کو کمبیٹ کیا جائے اور ان تین ماہ میں یقینا پورے پاکستان میں جو پری کورونا ایک سینیریو تھی جو صورتحال تھی جو زندگی جس طرح رمان دوا تھی یقینا وہ متاثر ہوا اور نئے ٹرمز نئے استلاحات نئے زاویے اور نئی زندگی کے انداز جو ہے پورے دنیا میں متعرف ہونا شروع ہوئے پاکستان ظاہر ہے کورونا پورے دنیا میں پہلا ہے پاکستان بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا بلوشتان بھی محفوظ نہیں رہ سکتا تھا تو گورنمنٹ یہ کر سکتے تھے کہ کورونا کو پریونٹ کیا جائے اور کورونا کے تدارک کے لیے اپنے عوام کو فیسلیٹیٹ کیا جائے اور یہی ہم نے کیا یہی بعد ازاں دیگر صوبوں نے بھی کیا لیکن بلوشتان گورنمنٹ چونکہ سب سے پہلے کورونا کو کمبیٹ کرنے کے لیے ہم جا کر آگے ہم نے اپنے سرویسز فرام کیے تھے اور وزیر علیہ بلوشتان جام کمال صاحب کا ایک ویجن ہے اسی وقت انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب یہ کورونا جو ہے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے گی بلوشتان اس سے متاثر ہوگا لہٰذا پریامٹ کرتے ہوئے ہم نے آئیسولیشن فیسلیٹی اسٹیبلش کرنا شروع کر دیئے ہم نے جو کورنٹائن سینٹرز وہ اسٹیبلش کرنا شروع کر دیئے مجموعی طور پر آج تک چھے عرب روپے کرونا کو کمبیٹ کرنے کے لیے ایک بجٹ ہم نے ریلیس کیا ہے اور اس میں جو پروکیوریمنٹس ہم نے کیے اس میں جو میڈیسنز ہم نے پروکیور کیے ہیں مختلف فیسلیٹیز میں بیٹس جو ہم نے پروائیڈ کیے راشن پروائیڈ کی انٹرس فری لونز یہ سارا اسی پیکج کا حصہ ہے اس میں پی پی ایز ہیں اس میں ماسکز ہیں جو ہم نے پروکیور کیے ہیں اور اپنے ڈاکٹرز کو اپنے مختلف دفاتر میں پبلک کو یہ فیسلیٹیز ہم فرام کرتے رہے ہیں آج یہ جو لاکڈاؤن ہے جس کو ہم نے سمارٹ لاکڈاؤن میں کنورٹ کیا اور اس کا دوسرا فیز ہے مختلف مرائل سے گزرتے ہوئے ہم یہاں پہنچے ہیں اور اب تو ہمارے عوام کو بھی کسی حد تک یہ سمجھ آ چکی ہے کہ کرونا کی حقیقت کیا ہے گو کہ اس کا ایت اور اس کے جو کریکٹرز ٹک ہے وہ تو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں لیکن عوام کو آج کی تاریخ پہ اتنا ضرور پتا ہے کہ کرونا اب ایک وبا ہے اور جو لوگ اپنی جان جن کو پیارا ہے سنجیدگی کا جو مظاہرہ کرتے ہیں اپنے فیملیز کی زندگیاں جو ان کو پیارے ہیں وہ ایس او پیس کا خیال رکھ رہے ہیں وہ ماسک بھی پہنتے ہیں ون میٹر منیمم جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس پہ بھی عمل درامت کرتے ہیں لیکن بعض ہمارے ایسے لوگ آج بھی ہیں جو کرونا کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں اور یا سازش کہہ رہے ہیں اس کو یا کہتے ہیں جھوٹ ہے شہری علاقوں کی حد تک تو یہ لوگ پہلے جو یہ اسطلاعات استعمال کرتے تھے اب نہیں کرتے اب لوگ اس بات کو ریالائز کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں اور کرونا بلوشتان میں بھی تہزی سے پیلتی جا رہی ہے اور اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو اپنی تیاریاں کی ہیں تیاریوں کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ جو زندگی ہے لوگوں کا وہ بھی روا دوا رہے ہیں کیونکہ صرف پہلے دو ماہ جو ہم نے لاکڈاؤن کیا اس میں پانچ لاکھ بیس ہزار آؤسورز وہ اپنی کفالت اپنے کچھن چلانے کے پوزیشن میں نہیں تھے اور اپنی کفالت کے لیے ریاست کی طرف دیکھ رہے تھے اگر اس کو دو ماہ مزید ہم ایکسٹینٹ کرتے تو ستنہ لاکھ ہزار آؤسورز وہ مزید غربت کا شکار ہو جاتے اور جس کا یہ مطلب ہے کہ انیس لاکھ آؤسورز آپ کے پورے بلوشتان میں ہیں جن میں صرف ایک لاکھ تیس ہزار آؤسورز اپنی کفالت خود کر سکتے تھے باقی سب کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی اور ریاست نے بلوشتان گورنمنٹ ہم نے راشن فرام کیے لوگوں کو ہم نے اسسٹ کیا ہے فیڈل گورنمنٹ نے اسسٹ کیا ہے احساس پروگرام کے تحت لیکن آہ اس کے ساتھ ساتھ جو زندگی رواں دواں رکھنا تھا وہ بھی ضروری تھی تاجر تنظیموں نے عوام کا بھی یہ ڈیمانڈ تھا لہٰذا ہم نے مارکیٹ پی ریلیکس کیا پبلک ٹرانسپورٹ بھی ریلیکس ہوئی اب جو ہے پرسوں سے جو نوٹفکیشن ہوا اس کے تحت جو رکشاز ہیں اور جو لوکل بسز ہیں لوگ آہ انٹر سٹی آہ ان کو بھی موومنٹ کی اجازت دے دی گئی ہے ظاہر ہے ہمارے جو لوگ جو رکشہ ڈرائیورز ہیں آہ وہ آہ لوگر میڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے وہ صبح کماتے ہیں شام کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو آہ وہ کانا کلاتے ہیں آہ اسی طرح لوگل بسز میں بھی جو ڈرائیورز ہیں ان کا عاملہ ہے وہ بھی ڈیلی ویجز پہ ہی کام کرتے ہیں تو اس صورتیال کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ریلیکسیشن فرام کی اور ریسٹرانٹس کے حوالے سے بھی ہم آہ یہ دیکھ رہے ہیں صورتیال کو ٹیک آوے سرویس طرح ریڈی ان کو پرمیشن گرانٹ کی گئی ہے مزید بھی آہ یعنی آوٹڈور جو ڈائننگ ہے آہ اس کے ایس او پیز پہ ہم کام کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنا وہ قابل عمل ہوگا کتنا وائبل ہوگا کتنے ایس او پیز پہ عمل درامت ممکن ہوگا اس کو دیکھ رہے ہیں آہ اور اس زمین میں بھی ہم فیصلہ کریں گے اس کے علاوہ میری جالز ہیں بیوٹی پالرز ہیں بہت سارے سیکٹرز آج بھی بند ہیں ون فورٹی فور امپوزڈ ہیں اجتماحات پہ پابندی ہے آہ اور آہ جو ہمارے سرکاری اور پرائیوٹ دفاتر ہیں آہ ایسنشل سرویسز ڈیلیوری کے علاوہ تمام وہ بھی بند ہیں اور کچھ بجٹ اور ڈیولپنٹ سے ریلیٹیٹ جو سیکٹرز ہیں سیکٹریٹ کے آہ وہنے کول دیا گیا ہے لیکن آہ بلوشتان گورنمنٹ نے کل نوٹفکیشن جاری کیا ہے کہ کسی بھی سرکاری ادارے میں کسی بھی سرکاری دفتر میں کوئی بھی شخص ماسک کے بغیر چاہے اس دفتر کا عملہ ہے یا کوئی ویزیٹر ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا تو گورنمنٹ اپنے طور پر ہم تو یہ بربور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آویرننس بھی دیں لوگوں کو پابند بھی کریں ہم نے ڈیسیشن بھی لیے مینڈیٹری ماسک پہنے کا ٹار اپریل کو ہم نے ڈیسیشن لیا ہم نے وہ لوگ جنہوں نے ایس اوپیس کو فالو نہیں کیا ان کو اریسٹ نہیں کیے اب تک جو ہے اس طرح کے چپیس ہزار افراد بلوشتان گورنمنٹ ایس اوپیس کی وائلیشن پہ ہم نے اریسٹ کیے ہیں سات سو چوبنجا لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئے پانچ ہزار چھ سو سات افراد کو جو ہے چالان کیا گیا ہے اور اسی طرح جو ہے گیارہ سو اٹھونجا جو شاپس ہیں وہ سیل کیے گئے ہیں دو سو پچیس شاپس کو جو ہے چالان کیا گیا ہے اور سولہ ہزار تین سو پچاس افراد کو وارننگ جاری کرنے کے بعد ریلیز کیا گیا ہے تو یہ ہے بلوشتان گورنمنٹ جو ہم کر سکتے تھے مزید بھی ہم سختی کریں گے لیکن یہ کوئی لائن آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے یہ ار فرد کی زندگی کا مسئلہ ہے ار فرد کو اپنی زندگی کو اہمیت دینا ہوگا اپنے فیملی جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اکیس پرسنٹ ان کی ایک شرعہ تھی کرونا پوزیٹیو لیکن جب ہم نے لاکڈاؤن کیا ہے سکول بند تعلیمی دارے بند ورکنگ لیڈیز جو ہے جب دفاتر بند ہیں ظاہر ہے وہ گروں میں ہیں یہ کیسے پہنچا سات پرسنٹ ہمارے بچے ایک سے دس سال وہ کیسے کرونا سے متاثر ہوئے بیالیس پرسنٹ ہمارے جو جوان ہیں جو بھی اکیس سے چالیس سال ایج گروپ ہیں بیالیس پرسنٹ اس میں اس کی شرعہ ہے چھے شرعہ پانچ پرسنٹ ہمارے جو سکسٹی پلس جو ہمارے بزرگ ہیں اور جن میں جو زیادہ ولنریبل ہے ٹو کرونا ہم ان کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں ہمارے بزرگ ظاہرے گروں میں رہتے ہیں بہت زیادہ سے بزرگ نہیں گروں سے نکلتے ہوں کیسے پہنچا کرونا تو اس ذمہ داری کو خدارہ ہمیں آپ سب کو محسوس کرنا چاہیے کرونا تیزی سے بڑھ رہا ہے ابھی جو ہے چونتیس ہزار جو ٹیسٹ ہم نے کنڈکٹ کی ہیں ابھی تک اس میں سات ہزار تین سو پینتیس کیسز جو ہے وہ پوزیٹیو آئے ہیں اور یہ بنتے ہیں بائیس پرسنٹ یہ تیرہ پرسنٹ کا ایک شرعہ ہوا کرتا تھا اب یہ بائیس پرسنٹ پر پہنچا ہے اگر ہماری یہی صورتحال رہی تو یہ بڑھتا بڑھتا ہی جائے گا اور اسی طرح جو ٹیسٹنگ کیپسٹی ہے چونکہ ہم نے اس کو بڑھا دیا ہے کل ایک ازار پچیس ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے جن میں تین سو چار کیسز جو ہے پوزیٹیو رپورٹ ہوئے ہیں اور جو بنتے ہیں ترٹی پرسنٹ اب پر ڈے اگر ٹیسٹنگ کے بعد ترٹی پرسنٹ اس میں پوزیٹیو شرعہ آنا شروع ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جا کر رکتا ہے پہلے ہمارے ٹوئنٹی تری ڈسٹرکس وہ کرونا سے متاثر تھے آج کی تاریخ میں اب وہ انتیس ڈسٹرکس ہو گئے ہارٹلی آپ کے چار ایسے ڈسٹرکس ہیں جہاں پہ کیسز اب تک ریبورٹ نہیں ہوئے یعنی پورے بلوستان میں آلماست کرونا وہ پہنچ چکا ہے اب آپ نے تیہ کرنا ہے عوام نے تیہ کرنا ہے کہ ہم سٹک لاک ڈاؤن کرے یا پھر معاملات زندگی کے ساتھ ساتھ ویس سو اپیس پہ عمل درامت کریں انڈ آف دی ڈے چونکہ نہ میڈیسن ہے نہ ویکسین ہے اب تک تو کچھ نہیں آیا آج آتا یہ بجٹ جو ابھی بننے جا رہی ہے ہم اس میں ایک روپیہ بھی کسی سیکٹر میں نہیں لگاتے سارا جو ہے میں ویکسین اور میڈیسن کے لیے ہم مختص کرتے ہیں اپنے لوگوں کو فرام کرتے ہیں لیکن اب تک ایسا کچھ ہے نہیں اتا کہ ہمارے لوگ جو لاک ڈاؤن کے حوائل میں سٹک لاک ڈاؤن بھی ہم نے کیا تب بھی پراپر ایس او پیس والوں نہیں کر رہے تھے آج بھی ہم مکمل لاک ڈاؤن کریں لوگوں کو گھر میں بھی مکیت کریں گھروں میں بھی بٹائیں مولو تک تو ہمارا اختیار ضرور ہوگا کہ پولیس جو ہے ہمارا کسی کو مولو میں بیٹھنے نہیں دے گا لیکن جو ہمارے میمان خانے ہیں جو ہماری میمان نوازی ہے جو ہمارے بیٹک ہیں وہاں پہ ہم اپنے دوستوں کو کٹا کرنا شروع کر دیں گے اور وہاں پہ ہمارے جو جو سوشل گیترنگ ہے گپ شپ کم وہ وہاں چلتا رہے گا اور وہاں سے بھی جو کرونا ایک دوسرے جو ہم ٹرانسمنٹ کر رہے ہوں گے اور پھر جب گھروں میں جائیں گے فیملی بچوں کو بزرگوں کو ہم ٹرانسمنٹ کر رہے ہوں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کرونا کے پریونشن کے لیے جو فرد کی ذمہ داری ہے وہ بڑی اہم ہے گورنمنٹ نے اپنے طور پر کوئی ایک شخص مجھے بتایا ہے کہ کسی ایک سیکٹر میں لوپ آلز ہو ہم نے چہہزار پانچ سو لوگوں کے لیے کارنٹین سینٹر اسٹیبلش کی ہیں سولہ سو پچاس افراد کے لیے ویل فیسلیٹیٹڈ ایک اکتر آئیسولیشن فیسلیٹیز اسٹیبلشڈ ہیں آپ کے اکتر فیسلیٹیز میں صرف تین میں آج کی تاریخ میں آپ کے پیشنٹس ہیں باقی تمام لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں اوم آئیسولیشن میں ہیں وینٹیلیٹرز کے ہمیں کمی کا سامنا تھا وہ ہم نے اس کو انہانس کیا ہے اس کو بڑا ہے تقریباً سو کے قریب جو ہمارے انویسیو وینٹیلیٹرز ہیں نان انویسیو ہیں بائی پیپ سی پیپ پورٹیبل ڈسپوزیبل وینٹیلیٹرز یہ ہم نے اسٹیبلش کی ہیں دس وینٹیلیٹرز انڈی ایم اے نے ان کے ہم شکر گزارے ہیں انہوں نے فرام کیا بہت دیر بعد ہم نے زیادہ کا مطالبہ کیا تھا ایک سب پینتالیس کا ہمارا ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ ہمیں فرام کرے دس وارال پہنچ گئے یہ ہم آپ کو اسٹیبلش کر کے دے رہے ہیں اسپیٹرز میں اسی طرح ایک لیبارٹریز سے ہم نے شروعات کیا آج چار لیبارٹریز میں آپ کی ٹیسٹ کنڈکٹ ہو رہے ہیں اور بلوشتان گورنمنٹ ہنڈر پرسن فری سب کو ٹیسٹ کر کے ہم دے رہے ہیں کوئی پورے بلوشتان میں ایک پرائیوٹ لیب بھی نہیں ہے یہ ہماری زمہ داری ہیں چھے عرب روپے میں نے ذکر کیا کہ ہم نے ان آپریشنز کے لیے ان آرینجمنٹ کے لیے ہم نے آہ ریلیس کیے ہوئے ہیں مزید تیرہ اشاریت تین تین عرب کا ایک پورا فیوچرسٹک جو پینڈیمک کے روکتام کے لیے تدارک کے لیے ایک پورا ایک پلان ہے ایک پروجیکٹ ہے پی سی ون ہم نے فیڈل گورنمنٹ کو فرام کر دیا خدا کرے کہ ان کو رحم آ جائے اور وہ آہ اس سکیم کو جو ہے آہ فیڈل پی ایس ڈی پہ کیا عصہ بنائیں گو کہ کچھ پچھلے دنوں فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ وزیر علیہ بلوشتان جام کامال صاحب پلاننگ کمیشن کے میٹنگ سے انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا تو اس کے بعد پرائیوٹ سی صاحب نے یہ یقین دانی کرائی کہ بلوشتان کے چتے بھی سکیمات ہیں ان میں کٹ نہیں لگے گا ڈیلیٹ نہیں ہوں گی آہ اور بارال ہم شکر گزار رہے ہیں اس بات پہ بھی کہ نیکسٹ فیڈل پی ایس ڈی پی کے لئے بلوشتان کے پچیس ارب روپے کے سکیمات جو ہیں وہ اپروف ہو گئے ہیں اور اس میں مزید کل وزیر علیہ بلوشتان جام کامال صاحب نے آہ میٹنگ میں جو ہے اگین یہ مطالبہ کیا ہے ہم انہوں نے گزارش کیا ہے مطالبہ کیا ہے کہ خصوصاً ہمارا جو کوئٹا کراچی شاعرہ ہے اس کو ڈیور کیریج وے بنایا جائے اس کی ایکسٹینشن بہت ضروری ہے آئے روز آت ساتھ میں ہمارے قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں ہمارے لوگوں کے شہادتیں ہو رہی ہیں تو یہ بھی ہم نے فیڈل گورنمنٹ سے گزارش کیا ہے یہ جو ہمارے ایک اس کی میں نے بھی ذکر کیا تیرہ شہریت تین تین ارب کا اس کا بھی ہے خود بھی بلوشتان گورنمنٹ نیکسٹ ہمارا بجل جو ہے ایلت اورینٹڈ بجل ہوگا فوکس رگیں کہ ایلت ڈپارٹمنٹ کو آہ مزید امپروف کرنے کرنے پہ اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا تو ہمارے جو اس وقت شیخزید آسپیٹل میں صرف اٹارہ پیشنٹس ہیں آہ اور جو اس میں کریٹیکل ہیں وہ بارہ ہیں لیکن یہ بارہ جو ہے یہ نان انویسیف وینٹی لیٹر جس کو کہتے ہیں جسے بائی پیپ کے ذریعے ان کو آکسیجن فرام کیجئے جو ایکسٹرین کریٹیکل پیشنٹ ہیں آہ وہ اس وقت شیخزید میں کوئی بھی نہیں اسی طرح ایف جے میں ہمارے آہ انچاس پیشنٹ اس وقت ایڈمیٹیڈ ہیں جن میں تین کریٹیکل ہے اور وہاں پہ بھی آہ کوئی وینٹی لیٹر پہ پیشنٹ اس وقت نہیں بی ایم سی میں ٹوٹل چے پیشنٹس ہیں اور وہاں بھی کوئی وینٹی لیٹر پہ پیشنٹ اس وقت آہ نہیں ہیں تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے فٹیلٹی ریڈ میں نے ذکر کیا کہ ایک سکتیس آہ لوگوں کے امواد واقع ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں آہ اور یہ دو پرسنٹ بنتے ہیں کل کرونا کیسز کے لیکن اس کے علاوہ جو ہنرپورٹڈ کیسز ہیں وہ ہم ڈیٹا کمپائل کر رہے ہیں کلیکٹ کر رہے ہیں آہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ امواد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور کل جو ہے آہ آج تک تین مہینوں میں سب سے زیادہ کسی ایک دن میں جو امواد واقع ہوئے ہیں گیارہ جو بہت بڑی تعداد ہے آہ آہ یہ رپورٹ ہوئے ہیں اور کل تعداد اس کی ایک سو تیس ہو گئی ہے اسی طرح ایک اور خوشنسی کی بات ہے کہ ریکوری ریٹ ہمارا ما شاء اللہ وہ بڑا بہتر ہے چھتیس پرسنٹ ہے اٹھتیس تا چھتیس پرسنٹ اب اس کو فوری طور پر نیکس ویک سے جو ہمارا ایک پلان ہے آہ ریکوری ریٹ کو بوسٹ کرنے کا امینوٹی بوسٹنگ جو پیکج ہے وہ جو ہمارے جتنے بھی آہ آہ آئیسولیٹڈ آہ جو کرونا پیشنٹس ہے جن کی تعداد چار ہزار پانچ سو تیس ہے ان کو گروہ میں یہ پیکجز ہم فرام کریں گے جس میں آہ وٹامن سی آہ مرٹائی وٹامن سپلیمنٹس میڈیسن آہ ماسک پی پیز وغیرہ جو ضرورت ہے کسی ایسے پیشنٹ کے لیے ووکٹ اور پلس چونکہ ماسکیٹو کا سیزن ہے تو اس میں ماسکیٹو نیٹ بھی وہ اس کا بھی ہم اضافہ کریں گے تاکہ لوگوں کو جو ہے یہ سہولت بھی موجود ہو ان کو آویلیبل کر سکیں اور پھر جو جو ریکاوری ریٹ ہے اس کو بوسٹ کر سکیں اسی طرح پلازما ترابی اس وقت جب تک ویکسین نہیں آتا ایک بلیسنگ کے طور پہ یہ ٹریٹمنٹ پورے دنیا میں سامنے آئی ہے جاکٹر طائر شمسی صاحب پروفیسر صاحب ان کا شکر گزارے اس نے اس ملک میں یہ بہت بڑا خدمت ہے بہت بڑی کنٹریبیوشن نے ان کا انہوں نے آغاز کیا ہے بلوشتان گورنمنٹ کو بھی انہوں نے اسسٹ کیا انہوں نے دس کٹس پہلے ہمیں فرام کیے اور ہماری جو آر بی سی ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی آر بی سیز ہیں میرے خیال میں نو ان کی تعداد ہیں بلوشتان کی جو آر بی سیز ہے جو بلوشتان گورنمنٹ جس کو رن کر رہی ہے پہلے آر بی سی ہے جس نے پلازمہ تراپی کا آغاز کی اور کسی نے نہیں کیا باقی پرائیویٹ سیکٹرز میں ضرور ہوگا ہمارے آر بی سی نے یہ اس کا آغاز کیا ہے اور دس جو پلازمہ ہم نے ڈونر سے لیے اس کو پراسس کرنے کے بعد پیشنٹس پہ جب اس کو اپلائی کیا گیا تو آٹھ پیشنٹس آپ کے مکمل ریکور ہو چکے ہیں اور ہم نے اب پلان کیا ہے کہ چتی سو کٹس فوری طور پہ پروکیور کر رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ چتی سو وہ پیشنٹس جو پہلے کرونا کی پیشنٹ تھے بعد میں شفایاب ہوئے ان کا پلازمہ لیں لیں گے اور ایک اس پراسس پہ جو ہے کٹ سمیت پچاس ہزار روپے خرچہ آتا ہے اور ڈائی ہزار روپے دیگر اس کے جو آہ ٹیسٹ ہیں جن میں اپیٹیٹس بی سی یا دیگر ہیں آہ اس پہ بھی ڈائی ہزار خرچہ آتا ہے تو باون ہزار پانچ سو ایک پلازمہ آہ ٹیسٹ کنڈک کرنے پہ بلوستان گورنمنٹ جو ہے یہ خرچہ وہ بیئر کرے گی اور آہ فوری طور پہ آہ ہم گزارش کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں تمام ان پیشنٹ سے جو ریکاور ہوئے ہیں اور اب اللہ نے ان کو ایک موقع دیا ہے کہ اپنے ہم وطنوں کا خدمت کرتے ہوئے آہ اللہ کی حضور سواب بھی اس کا ہے کہ وہ اپنا پلازمہ ڈونیٹ کریں اب تک بہت کم لوگ آئے ہیں بہت ہی کم لوگ ہم پورا آورنس کیمپین چلا رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں آہ آپ سب سے کہ ایسے لوگ جو ریکاور کر گئے ہیں آہ باقی لوگ بھی ریکاور ہو سکتے ہیں ان کے اس پلازمہ ڈونیشن کے ساتھ اور آہ اس عمل کا اب تو چتی سو ہم نے کٹس آہ کا پلان کیا ہے اگر فوری طور پہ چتی سو ڈونر سامنے آتے ہیں تو مزید اس کو ہم آگے بڑھائیں گے یہ ایک امید کی کرن ہے پلازمہ تراپی پلس ہمیلوٹی بوسٹنگ پیکن یہ دو وہ اماد بلوشتان گورنمنٹ کے لیے یہ امید کی کرن ہے ہمارے عوام کے لیے جو گورنمنٹ فرام کر رہے ہیں اور یہ دونوں انشاءاللہ جب کمبائن ہوں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ شفاہ دینے والا ہے جتنی کیسز تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اسی تیزی سے ریکوری ریٹ بھی بڑھے گی اور پھر کرونا کا جو تدارک ہے جو کنٹرول ہے مکمل ہم اس کو خاص بات تو نہیں کر سکتے ظاہر ہے ویکسین اور میڈیسن جب تک نہیں ہاتی لیکن بہت تک جو ہے بلوشتان گورنمنٹ جو ہمارا وزیرالہ صاحب کے جو ویجن ہے اس کے تحت ہم اس کو جو ہے قابو کر پائیں گے بہت شکریہ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گیارہ اموات ہوئی ہے جب لوگ ڈا ہوتا تو اموات زیادہ بھی کمتی اور اس کے ناوے بھی شرائع اموات بڑھ چکی ہے سنگ گورنمنٹ نے ایک پر دبا پھر انگیہ دیا ہے یا لوگ ڈا یا مکمل لوگ ڈا یا مکمل لوگ ڈا یا جو ہے ہو جائے گے کیا آپ لوگ اس طرح کی کوئی پہنٹ دے یا جو فیصلہ نہیں سنیاریوں ہم نے اپنا بھی دیکھا ہے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں کیونکہ ایک ملک میں ایک صوبے کا مکمل لوگ ڈاون کریں مکمل بھی باقی صوبوں میں اگر لوگ ڈاون نہیں ہوتی آپ دو ہفتے بعد ایک مہینے بعد لوگ ڈاون ظاہر آپ لفٹ کرتے ہیں پھر لوگوں کی مومنٹ شروع ہو جاتی ہے تو پھر متاثر ہونا لوگ شروع جائیں گے پھر آپ کو شروع سے آغاز کرنا پڑے گا تو نیشنل نیشنل پالیسی اور نیشنل سٹریٹیجی کے ساتھ سوبوں نے اپنے اپنے معروضی آلات کو مدے نظر رکھتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے سپوز پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ تقریباً ایک ماہ قبل پورے ملک میں دیگر سوبوں میں آہ بین لفٹ کر دی گئی تھی لیکن ہم نے ابھی جا کے پانچ دن پہلے وہ بین لفٹ کیا ہے تو اپنے طور پہ بھی ہم نے اس طرح کے فیصلے کی ہیں اور ہمارا جو فیصلہ ہے اس وقت میں آپ کو جو کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے تدارک کے لیے جو ہمارا جو اسٹریٹیجی ہے اس پہ اگر آپ توجہ دیں کہ جس میں ہمینیوٹی بوسٹنگ سسٹم پلس پلازمہ تیراپی اس پہ ہم نے فوکس کیا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ اگر کرونا سے متاثر ہونا شروع ہوں گے تو ریکاور کرنے بھی شروع ہو جائیں گے اور ریکاوری ریٹ جب بڑھتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو سخت لاگڈاؤن ہے اس کا شاید ضرورت ہی پڑے لیکن میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی انگامی صورتیال پیدا ہوتی ہے اور کوئی بہت بڑی سپائک آتی ہے بہت بڑی لیر کرونا کی سامنے آتی ہے جس کا خدشہ بھی ہے اور لوگ اسی طرح غیر ذمہ داری کا گر مظاہرہ کریں اسو پیز کو فالو نہیں کریں تو پھر گورنٹ کے ساتھ سٹرک لاگڈاؤں کے علاوہ کوئی آپشن واقعی نہیں رہتا دیکھیں میں کوئی جو پرسنٹیج ہے جو آج میرے آت میں جو پرسنٹیج ہے جو ڈیٹا ہے میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو کوئی پریڈیکشن کر سکتا ہوں لیکن بہت آگے جا کے میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا آج کی تاریخ میں جیسے میں نے کہا کہ تیرہ پرسنٹ آپ کا اور آل جو ٹیسٹ ہم کنڈکٹ کرتے تھے اس کا تیرہ پرسنٹ جو ہے پوزیٹیو کی شراطی جو اب بائیس پرسنٹ ہے پر ڈے جو کل کی ہمارے پاس جو ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے ترٹی پرسنٹ پوزیٹیو کیسز بلوستان کی دور دراز ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ اب بارکان میں کوئی کیس سامنے نہیں آیا کولو میں ایک کیس سامنے آیا ہے صحبتپن میں دو ہے یا تین ہے مینلی جو ہے چھو راسی پرسنٹ آپ کی کوئٹا کے لوگ متاثر ہیں ٹو پائنٹ ٹو کی لبداللہ ہے پھر ٹو پائنٹ ٹو جو ہے آپ کا پشین ہے ٹو پائنٹ ون جو ہے جعفر آباد ہے باقی ازلہ ون پائنٹ زیرو پائنٹ زیرو پائنٹ فائف پرسنٹ سکس یعنی بہت کم ہے کوئٹا کو اگر ام مکمل قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پشین اور کل عبداللہ میں نے ذکر کیا یہ اور پھر جعفر آباد تو پھر آپ کے کیسز زیادہ نہیں بڑھیں گے کوئٹا کے شہری پڑے لکے بھی ہیں یہاں پر میڈل کلاس بھی بلوستان کا یہاں پر رہت ہے سیوک سینس بھی زیادہ ہے تو کوئٹا کے لوگ اس بات کو سمجھے کیا آپ چوراسی پرسنٹ کیسز آپ کے پازیٹ ہوا ہیں آپ کی رسپانسیبلیٹی آپ زیادہ ہے اور جو ہماری مارکیٹس میں جو تاجر تنظیموں نے سب سے زیادہ پریشر آرائز کیا گورنمنٹ کو بطالبات کیے وہ بھی کوئٹا کے تھے پبلک بھی کوئٹا کی اور اب تو پرائیویٹ سکول کے جو اونرز ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ سکول کولیں گے اور بچوں کو جو ہے وہ اس رسک میں ڈالا چاہتے ہیں جو اب ظاہر ممکن نہیں ہے جب تک پلوستان گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ ہم مل کر پندرہ جولائی تک جو تاتیلات ہیں اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کسی میں انشاءاللہ جرت بھی نہیں ہے اگر کوئی پرائیویٹ سکول اپنیٹ اور کولے گا تو قانون ارکت میں آ جائے گی لیکن میں لوگوں کا مزاج آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ شرعہ اگر بڑھ بھی جاتی ہے میں اگین دور آتا ہوں کہ جو ہماری سٹریٹیجی ہے بلوستان گورنمنٹ کی کہ کرونا کے پہلاو کو بہت ہم جو ہے اس کو سپیڈ کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں اور ساتھ اس سلو ڈاؤن میں جتنے بھی کیسز سامنے آتے ہیں فردر ان کو شفایاب صحتیاب کرنے کے لیے جو ریکوری ریٹ اس کو بڑھائیں گے وہ بڑھتا ہے پلازمہ ترابی اور امینیوٹی بوسٹنگ پیکیجز سے تو پھر ظاہر ہے کہ کرونا جو ہے بلوستان میں کنٹرول میں آ جائے گا اگر کنٹرول سے باہر نکلتی ہے انگامی صورتحال ہوتی ہے تو پھر آہ لوگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ بہت سارے آپشن گورنمنٹ کے ٹیبل میں موجود ہیں